مرزا اسدللہ غالب میر کو ہر دور میں ہی غزل کا شینشاہ کہا گیا میر کے بعد آنے والے تقریباً تمام شعارانے میر کی پیروی کو ہی عظمت سمجھا میر تکی میر 28 مئی 1723 کو آگرہ میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام میر محمد تکی تھا والد کا نام محمد علی تھا لیکن علی تکی کے نام سے مشہور تھے وہ ایک درویش سکھ انسان تھے میر کا کمبہ معاشی طور پر مستحقم نہیں تھا آبو اجداد حجاز مقدس سے ہجرت کر کے ہندوستان پہنچے تھے اس لیے ان میں عربوں کی روایات خصوصیات نمائی تھیں میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی لیکن جب نو برس کے ہوئے تو ان کے استاد اس جہاں سے رخصت ہو گئے میر صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو خود تعلیم دینا شروع کی مگر وہ بھی انتقال کر گئے یوں میر تکی میر کو بچپن سے ہی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا مالی حالت پتلی تھی اوپر سے رشتہ دار بھی ان سے اچھا برطاؤ نہ کر سکے ستیلے بھائی کو میر تکی میر سے بلا وجہ کا اختلاف تھا وہ ان سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا ان حالات میں میر تکی میر کو نو عمری میں ہی پیٹ بھرنے کے لیے جگہ جگہ خاک چھاننا پڑی لیکن ان سب مشکلات کے باوجود شائری بھی جاری رہی میر تکی میر جوانی میں کسی ماجبین کو دل دے بیٹھے لیکن یہ عشق پروان نہ چڑا رشتہ داروں کے ستائے ہوئے میر کے لیے یہ درد کسی قیامت سے کم نہ تھا یہاں سے میر کی زندگی میں رنجو علم کے طویل باپ کی ابتداء ہوئی جس کی جھلک ان کی شائری میں جا بجا نظر آتی ہے میر تکی میر فکر معاش کے لیے دے لی گئے لیکن ناکام رہے دوبارہ آگرہ آگئے مگر قسمت نہ بدلی ایک بار پھر آزم دہلی ہوئے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کی خدمت میں رہے لیکن ان دنوں شہر کی صورتحال نازک تھی مغل سلطنت زوال کا شکار تھی نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا اور اینٹوں سے اسے گرا دیا اس کے بعد احمد شاہ عبدالی نے اپنی پوری کوشش کی اور دہلی کو برخواست کر دیا دہلی لوٹ لی گئی اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا دل دہلا دینے والی ایک کہانی تھی جسے میر نے کچھ یوں بیان کیا دلی میں آج بھیق بھی ملتی نہیں انہیں تھا کل تلک دماغ جنہیں تاجو تخت کا دہلی کے حالات سے دو چار میر نے لکھنو جانے کا ارادہ کیا لکھنو پہنچے تو ایک سرائے میں قیام کیا جہاں اسی شب ایک مشاعرے کا احتمام کیا گیا تھا میر صاحب رہ نہ سکے فوراں ایک غزل لکھی اور محفل میں شامل ہو گئے لکھنو شہر کے نوجوان ان کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے میر صاحب جو پہلے ہی سماج کے ستائے ہوئے تھے دل شکستہ ہو کر ایک جانے بیٹھ گئے جب ان کی باری آئی تو شمع سامنے آنے پر پھر سب کی نظر پڑی کسی نے پوچھا حضور کا وطن کہاں ہے میر صاحب نے فلبدی یہ کتا کہا کیا بودوباش پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہس ہس کے پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے سب کو حال معلوم ہوا تو شرمندہ ہوئے ماذرت طلب کی اگلے دن شہر میں مشہور ہو گیا کہ میر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں وہاں کے نواب آصف الدولہ نے تین سو روپے مہوار وظیفہ مقرر کر دیا میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے ایک دن نواب صاحب نے غزل کی فرمائش کی لیکن میر تکی میر نے نہ سنائی ایک دو روز بعد پھر گئے تو نواب نے پوچھا میر صاحب ہماری غزل لائے میر صاحب نے تیور بدل کر کہا جنابِ علی مضمون غلام کی جیب میں تو پھرے ہی نہیں کہ کل آپ نے فرمائش کی آج غزل حاضر کر دے اس پر نواب صاحب بولے طبیعت حاضر ہوگی تو کہہ دیجئے گا ایک دن نواب نے بلا بھیجا جب پہنچے تو دیکھا کہ نواب ہوس کے کنارے کھڑے ہیں ہاتھ میں چھڑی ہے پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہیں میر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا میر صاحب کچھ فرمائیے میر جی نے غزل سنانا شروع کی نواب صاحب سنتے جاتے اور چھڑی کے ساتھ مچھلیوں سے بھی کھیلتے جاتے آخر چار شیر پڑھ کر میر صاحب ٹھہر گئے نواب نے کہا پڑھئے تو بولے کہ پڑھوں کیا آپ مچھلیوں سے کھیلتے ہیں متوجہ ہوں تو پڑھوں نواب نے کہا جو شیر ہوگا خود ہی متوجہ کر لے گا میر صاحب کو یہ بات زیادہ ناغوار گزری غزل جیب میں ڈال کر گھر کو چلے آئے اور پھر جانا چھوڑ دیا چند روز بعد بازار میں نواب سے آمنہ سامنا ہو گیا نواب صاحب نے دیکھتے ہی کہا میر صاحب آپ نے تو بالکل ہی ہمیں چھوڑ دیا کبھی تشریف بھی نہیں لاتے میر صاحب نے کہا بازار میں باتیں کرنا آداب شرفہ نہیں یہ کیا گفتگو کا موقع ہے میر تکی میر نے دربار چھوڑ دیا تھا لیکن لکھنے کا کام رکا نہیں تھا میر تکی میر نے اردو ادب اور اردو زبان کو جو اروج دیا شاید ہی کسی شائر نے یہ کام کیا ہو ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم اساسہ ان کی شائری ہے انہوں نے اردو کے چھین دیوان مرتب کیے جس میں غزل کے ساتھ ساتھ مسلمیاں ربائیاں اور قسائد بھی شامل ہیں میر نے اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شائری کی اور اپنی شائری کو درد و غم کا مجموعہ کہتے ہیں انہوں نے زندگی میں جو حادثات اور واقعات برداشت کیے اگر وہ نہ ہوتے تو میر غم سے مغلوب نہ ہوتے انہیں اپنے اور اپنے پیاروں سے نظر انداز کیا جاتا وہ گھر گھر جا کر ٹھوکرے نہ کھاتے ان کی خواہشات کا خون نہ ہوتا تو وہ میر تکی سے میر تکی میر نہ بنتے میر کی شائری میں آپ کو تنس بھی نظر آئے گا ان کے شائرانہ انداز کی موسیقیت اپنے اندر فنی دلکشی کے بہت سے پہلو بھی رکھتی ہے تصوف ان کی شائری کا بنیادی جزو ہے ان کے باپ اور چچا صوفیانہ مزاج کے مالک تھے اور رات میں جذب و مستی کی قیفیات میں شرسار رہتے تھے میر نے ان بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھی وہ بھلا کس طرح صوفیانہ تجربہ سے الگ رہ سکتے تھے میر عشق کے آداب سکھاتا ہے محبوب کی عزت و تقریب کا درس دیتا ہے میر کی شائری کا ایک مقصوص رنگ ہے اور سائر شائروں نے اس رنگ میں شیر کہنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے ان کے ہم اثر اور بعد میں آنے والے شعارہ انہیں خیراج عقیدت پیش کرتے آئے ہیں معروف شائر سودا نے کہا سودا تو اس زمین میں غزل در غزل لکھ ہونا ہے تم کو میر سے استاد کی طرح حسرت مہانی نے اپنی حسرت کا یوں اظہار کیا شیر میرے بھی ہیں پردرد ولیکن حسرت میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں راسخ عظیم عبادی نے لکھا شاگرد ہیں ہم میر سے استاد کے راسخ استادوں کا استاد ہے استاد ہمارا میر نے اپنی مشہور کتاب نکات الشعارہ میں اس دور میں صرف دو شعارہ کو تسلیم کیا جس میں خود ایک اور دوسرے سودا مگر کسی کے پوچھنے پر درد کو بھی آدھا شائر تسلیم کر لیا میر کا ایک شیر ہے ناظرین میر تکی میر کے جیون کے آخری تین سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے ان کے صدمات میں اور اضافہ کر دیا ساری زندگی رنجو علم سے گزارنے والے میر صاحب انہی دکھوں کا بوجھ اٹھائے ستاسی سال کی عمر میں لکھنو کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گئے لیکن آج بھی دنیا کے نامی گرامی شائر انہیں اپنا استاد مانتے ہیں